بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عامر شکور آج ہمارا ٹاپک ہے ایف ای ون کا ایک ٹاپک ہم کرنے لگے ہیں اکاؤنٹنگ ایکویشن اکاؤنٹنگ ایکویشن ہم نے جب ڈبل انٹریز پڑی تھی ڈبل انٹریز کے رولز پڑے تھے تب بھی ہم نے اکاؤنٹنگ ایکویشن کو تھوڑا سا دیکھا تھا تو آج ایک سٹوڈنٹ نے ریکویسٹ بھی کی کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن پر سیپرڈ ویڈیو بھی بنائی جائے تو آج کی کچھ منٹ کی ویڈیو ہوگی جس میں ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن کے بارے میں بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ایف ای ون کے ایکزامنر کس طرح سے ہمیں ایکاونٹنگ ایکویشن کے کوشتنز پوچھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا چینجز ہوں گی تو ایک سے دو سوال آ سکتے ہیں ایکاونٹنگ ایکویشن کے وہ کیسے ہوں گے کس طرح کی ہوتے ہیں تو آنے والے چند لہموں میں آنے والے منٹوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکاونٹنگ ایکویشن کیا ہے اور ایکزامنر ہم سے کوشتنز کون سے پوچھے گا اس سے ریلیٹڈ ایکزام میں تو سٹارٹ کرتے ہیں ایکاونٹنگ ایکویشن اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جب فانانسل سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں تو ان میں ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں سٹیٹمنٹ آف فانانسل پوزیشن جو کسی بھی بزنس کی پوزیشن بتا رہی ہوتی ہے اور وہ جو پوزیشن بتا رہی ہے اور وہ جس بیس کے اوپر بنائی جا رہی ہے وہ کیا ہے وہ ایکاونٹنگ ایکویشن ایسٹس ایس ایکل ٹو کپٹل پلس لائیبیلیٹیز اور ایسٹس مائنس لائیبیلیٹیز is equal to capital یا ایسٹس minus capital is equal to لائیبیلیٹیز ہم اسے کسی بھی طرح بول سکتے ہیں ایسٹس کس کے ایکل ہوتے ہیں resources کس کے ایکل ہیں ایسٹس کس کے ایکل ہیں ایسٹس are equal to capital plus لائیبیلیٹیز ہم اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں ہم نے کہا تھا debit اور credit آپس میں کیا ہوتا ہے ایکل ہوتا ہے ایسٹس کی نیچر کیا ہوتی ہے debit capital اور لائیبیلیٹیز کیا ہوتی ہیں credit ہوتے ہیں ایسٹس کیا ہیں resources ہیں جنہیں آپ use کر رہے ہیں اور یہ resources آپ کو کہاں سے آتے ہیں یا تو honor دے رہا ہے یا آپ کو یہ پیسہ کون دے رہا ہے lenders دے رہے ہیں ہم ایک example میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو ہم practically کس طرح دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں بات کر لو کہ examiner آپ سے کیا پوچھتا ہے examiner آپ سے کہے گا examiner آپ سے کہے گا کہ آپ بتائیں کہ جب آپ نے ایک loan تھا loan واپس کر دیا تو کس چیز کی اوپر effect آئے گا accounting question کی کون سے elements پہ سرک آئے گا تو اگر ہمیں یہ سوال پوچھا جائے تو دیکھیں جب ہم loan payback کریں گے تو assets کیا ہوں گے کم ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری liability بھی کم ہو جائے گی تو کون سے دو elements پہ effect آئے گا liabilities and assets ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے وہ آپ سے اس طرح پوچھے گا کہ بتاؤ اور اس نے جو ترتیب رکھی ہوگی arrangement وہ کچھ اس طرح لکھے گا capital assets liabilities وہ کہے گا اگر liabilities 22,000 ہے assets 27,000 ہے capital 27 ہے تو assets کتنے ہوں گے 49 different اس نے options دی ہوں گی تو ہمارے پاس option کیا ہوگی کہ جو total assets ہیں وہ کن دو values کی equal آنے چاہیے capital and liabilities کی equal آنے چاہیے تو یہ ایک سوال ضرور پوچھا جاتا ہے جو کہ آپ کو بڑا آسان بھی لگتا ہے simple ہے سارے students کو normally ٹھیک کرتے ہیں اسی میں ہم آج دیکھیں گے ایک example کریں گے اور example سے دیکھیں گے کہ اسی question کے اندر کس طرح سے movements ہوتی تو start کرتے ہیں میرے پاس capital کی book ہے ہم capital کی ایک example کرنے لگے ہیں آپ کو screen کے اوپر بھی show ہوگی ہم سار سار ایک ایک transaction کو لکھتے ہیں کہ the call who first set up a business by opening a coffee shop ایک sold trader ہے جس نے اپنی کیا کھولی coffee shop کھولی اور کتنا پیسے invest کیے five thousand dollars تو جب ہم نے کہا یہ جو resources ہوتے ہیں جو assets ہوتے ہیں جب بھی یہ آتے ہیں تو کہاں سے آتے ہیں یا تو capital سے آ رہے ہوتے ہیں یا liability سے آ رہے ہیں تو اب اس نے cash introduce کیا کتنا five thousand cash کتنا introduce کیا five thousand اور capital اب اس کا کتنا ہے capital بھی کتنا ہے five thousand یہ پہلی equation آگے دیکھیں ہماری دونوں sides equal ہیں بالکل equal ہیں second transaction کو دیکھتے ہیں کہ the call hooper buys furniture chairs and table for the shop for fifteen hundred paying the supplier out of the business bank account تو ہم جب اب furniture کے لیے pay کریں گے تو ہمارا cash کیا ہو جائے گا cash balance کیا ہو جائے گا reduce ہو جائے گا fifteen hundred سے تو اب ہمارے پاس transaction two کے اندر cash کتنا آ جائے گا thirty five hundred furniture کتنا آ جائے گا fifteen hundred again اگر ہم اس side کا total کریں تو کتنا ہے five thousand اور اس side کا بھی total کتنا ہے five thousand اگر اسی کو ہم debit credit میں چیک کریں کہ جب owner نے پیسہ invest کیا تھا تو ہم نے کیا entry کی تھی increase in asset debit increase in capital credit debit cash credit capital اسی طرح جب ہم نے دوسری entry دیکھی کہ اس نے کیا خریدا furniture خریدا تو furniture asset ہے asset increase ہو گیا asset کا increase debit ہوتا ہے اور cash decrease ہو گیا cash کا decrease asset کا decrease ہے asset کا decrease credit ہوتا ہے تو double entry کیا بنتی ہے debit furniture credit cash تو ہم نے دو transactions کو دیکھا کہ یہ دو transactions ہمارے پاس کس طرح ہماری counting question میں آئیں گی اسی میں further آگے move کرتے ہیں کہتا ہے now call spent a further two thousand to buy coffee making equipment and eight hundred on crockery paying cash out of the business bank account کہتا ہے جی آپ نے two thousand کا equipment خریدا تو اب جہاں پہ ہمارے پاس یہ assets تھے ہمارے پاس cash کم ہو گیا ہم نے کتنے equipment خرید لیے ہم نے equipment خرید لیے two thousand کے یہ ہماری third transaction تھی ہم نے table wear خرید لیا eight hundred کا اس کے علاوہ furniture ہمارے پاس پہلے سے پڑا ہوئے fifteen hundred کا اور اب ہمارے پاس cash کتنا رہ چکا ہے ہم نے جب اس cash میں سے twenty eight hundred minus کر دیں گے کیونکہ ہم نے twenty eight hundred کے new assets خریدے ہیں تو اب ہمارے پاس cash کتنا رہ جائے گا seven hundred تو اگر ہم ان تمام values کو two thousand plus eight hundred twenty eight hundred plus seven hundred thirty five hundred plus fifteen hundred تو اب بھی ہمارے پاس assets کتنے ہیں five thousand ہے اور ہمارا capital بھی کتنا ہے five thousand تو دیکھیں ابھی تک ہماری liabilities کے اندر کوئی change نہیں آیا کیوں کیونکہ ہم نے کوئی چیز credit پر purchase نہیں کی ہم نے کوئی loan نہیں لیا اگر ہم loan لیں گے assets بڑھیں گے assets بڑھیں گے تو liabilities بھی بڑھیں گی اگر اس کو ہم double entry میں دیکھیں تو کیا entry ہونے چاہیے تھی debit equipment debit table wears credit cash cash reduce ہوا ہے پہلے ہمارے پاس cash 3500 تھا now cash is 700 کتنے سے increase ہو رہے ہیں equipment 2000 سے کتنے سے table wear increase ہو رہے ہیں 800 سے تو ہم نے تین transactions کو اس equation میں put کیا اور put کرنے سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے دونوں sides ہمیشہ کیا ہیں equal ہیں یہی ہمارا identity concept بھی دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے debit credit equal ہوتے ہیں debit credit equal ہونے کا مطلب کیا ہے اس کے capital and liabilities کے equal ہوگا اسی transaction کو آگے further move کرتے ہیں کہ that this call pursued his bank to lend 1000 to dwell the business the bank loan is accounted for as a liability and accounting question اب کیا ہوگی تو دیکھیں جب آپ bank سے loan لیں تو increase ہو جائے ابھی میرے پاس cash کتنا ہے 700 اس میں جب میں 1000 add کروں گا تو کتنا ہو جائے 1700 تو جب میں 1700 کروں گا تو یہ کتنا ہو جائے گا 6000 اور جب میں liabilities میں 1000 add کروں گا تو یہ کتنا ہو جائے 6000 دونوں side پھر equal ہیں اور یہاں اگر double entries دیکھوں تو double entry کیا ہو debit cash debit cash جب بھی یہاں میں کوئی چیز add ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہ کیا ہے debit ہو رہا ہے اور یہاں میں کوئی چیز add ہو رہی ہے تو debit cash credit bank loan liability تو اسی طرح ہم جیسے transactions کرتے جائیں ہماری accounting question کیا رہی سیم رہی ہم نے inventory خریدی inventory کیا ہے goods assets add ہو جائے cash pay minus ہو جائے گا cash تو ایک چیز add ہو رہی ہے یا اگر ہم نے کس پہ خریدا ادھار پہ خریدا credit پہ خریدی inventory تو assets میں inventory add ہو جائے گی اور liabilities میں کیا ہوگا ہماری liability بن جائے کیوں کیونکہ یہ perform نہیں کروائے گا ہاں یہ ضرور پوچھے گا کہ ایک transaction ہو رہی ہے اس transaction کا accounting equation کے کس element کے اوپر یہ effect ہوگا جس طرح owner نے withdraw کیا cash for personal use تو بتائیں accounting equation کی کون سی دو چیزیں effect ہوں گی جب cash withdraw کرے assets کم ہوں گے اور جب drawings کرے گا تو capital بھی کم ہوگا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو drawings ہوتی ہیں drawings کہاں سے minus ہوتی ہیں drawings capital سے minus ہوتی ہیں تو آج ہمارے آج کی چھوٹے سی ویڈیو lecture میں جو خاص طور پر فا one کے students کے لیے ہے جس میں دو طرح کے ہم نے questions بھی ذکر کیے کہ کس طرح سے اس کو examiner پوچھے گا اور ہم نے ایک example بھی لے کے سیکھنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے یہ accounting question بنائی جاتی ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھ کے سمجھیں اور اگر آپ کو debit credit بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی بڑے آسانی سے debit اور credit بھی سمجھ سکتے ہیں rules ہم نے already discuss کر چکے ہیں اور اب آپ کو بھی سارے rules آتے ہیں تو اب آپ کے لئے اس topic میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا further اگر آپ کوئی اور topics میں مسئلہ ہے کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں discuss Assalamualaikum